بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں موجود ہوں مرزا محمد علی انجینی سب کے پاس جیسے کہ آپ میرا تعرف جانتے ہیں میں پچھلے آٹھ سال سے تحریک لبائک پاکستان کے جو مین چینل لبائک شورد فیڈریشن کا صدر رہا ہوں اور ریزوی میڈیا جیلم وہ بھی میں چلاتا رہا ہوں پچھلے آٹھ سال سے تو چھ سال سے میں مقیم ہوں اقلی میں تو جو میرے چینل دیں چل رہے ہیں الحمدللہ آج میں جو علی بھائی کے پاس آیا ہوں میں ایک سافی بھی ہوں اور اپنی سوچ رکھتا ہوں اپنی سوچ کی تحت اپنے اختلاف کے تحت میں علی بھائی کے پاس موجود ہوں تو میرا تعلق ایک بریلوی مقبع فکر سے ہے جیسے کے لیے بھائی جانتے ہیں میرا بھائی بریلوی مقبع فکر کا عالم بھی ہے اور جو میرا نان کیا وہ سارا دیو بندی ہے ان دونوں مقبع فکر سے میرا کافی اچھا تعلق ہے تو میرے کچھ شلی بھائی سے پچھلے تین چار سال سے میری بھائی کو سن رہا ہوں اور کافی حد تک میں کو سنتا تھا جب سے ہم نے ویڈیوز لگائی ہیں ان کی آگے بچھے تو ہمارے علماء سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں کچھ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں کچھ مرزئی کہتے ہیں کچھ آپ کو گستاہ رسول کہتے ہیں گستاہ صحابہ کہتے ہیں تو میری زندگی کا ایک اصول ہے جیسے لی بھائی نے ہر علماء کے پاس جاننا جب تک بندہ زندہ ہو میری عادت ہوتی ہے کہ جو میرا اختلاف ہے اس سے میں کانٹر ہودی کرنوں ماشاءاللہ کہ وہ بندہ جب دنیا سے چلے جائے پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے پھر تو وہ بحث بڑھتی جاتی ہے ماشاءاللہ حیات ہیں آپ سے میری بات ہوئی تھی آپ نے کہشتے تھے جتنے بھی سوالات ہیں آپ میرے پاس آئیں آپ کو ضرور ٹائم دوں گا تو اسی سلسل میں آپ کو بہت موجود ہوں جزاکر اللہ خیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ویلکم جی شاہزیب بھائی آپ کو اکیڈمی میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس شخص کے اوپر اطراز ہے ڈریکٹلی اس سے پوچھا جائے بجائے یہ کہ اس کے بارے میں آپ کسی دوسرے کے کہنے پر رائے قائم کر رہے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس آوٹ آف کانٹیکسٹ جو لوگ کٹ رہے ہیں ان کی بات دیکھیں اس بندے سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات ہے آپ کا کلپ دیکھا ہے آپ کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے تو آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے تو آپ کے دل میں کوئی سوال ہو وہ آپ کھلے دل کے ساتھ کریں انشاءاللہ ہم کوئی برا نہیں منائیں گے آپ بالکل جس طرح مخالفین سوال کرتے ہیں ویسے بھی کریں کوئی ضروری نہیں کرٹسی میں پڑھنے کی آپ سوال کی جو طاقت ہے سٹینٹھ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس طرح سے وہ اتراز ہے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں آپ کا رائٹ ہے اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی علی بھائی جیسے کہ آپ اکثر ویڈیو میں کہا کرتے ہیں کہ اگر میرا کسی دیوبندی یا بریلوی عالم سے یا مفتی سے جب ڈیبیٹ ہوگی میں سب سے پہلے ان کے اقاعد پر بات کروں گا جا جا جیسے کہ آپ ان کے بنیادی قائد ہیں جیسے بریلویوں کا چشتی رسول اللہ اور دیوبندیوں کے بنیادی قائد ہیں اشرف الثانوی رسول اللہ جیسے کہ آپ پہلے بتا چکے کہ میرا ان دونوں مقصدہ فکر سے کافی اچھا تعلق ہے تو ہم نے ساری زندگی یہ دونوں اقاعد نہیں پڑے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے بنیادی قائد ہیں آپ بھی 32 years بریلوی رہے ہیں کیا آپ کے بنیادی قائد چشتی رسول اللہ تھے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بنیادی قائد چشتی رسول اللہ تھے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ بتیس سال بریلوی رہے ہیں پھر ہم ہی اس کا جواب بڑا آسان ہے وہ یہ ہے کہ کیا بریلوی اشرف علی رسول اللہ قلمے کو جو الامداد رسالے میں پرنٹ ہوا آٹھ سے آلماس سو سال پہلے اس میں جو اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو جواب دیا کہ وہ پہلے خواب میں پڑ رہے ہیں اس کے بعد بیداری میں بھی پڑ رہے ہیں یہ دیوبندی چھپاتے ہیں بریلویوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے بیداری میں بھی اس کلمے کو ریپیٹ کیا اس کے جواب میں اشرف حانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا خواب میں تسلی تھی انہیں پتا تھا خواب پلس بیداری ہے اس واقعے میں تسلی تھی کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے یعنی جس پیر کی طرف تم رجول آ رہے ہو وہ نبی الاسلام کے ٹریک کے اوپر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا اس میں ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی ونبینا اشرف علی اچھا یہ نبینا اشرف علی یعنی ہمارے نبی نعوذ باللہ یہ اس نے پڑھا ہے آپ کو شاہزے بھائی کوئی بندہ خات لکھے کہ میں نے خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو نبی کہتے ہوئے آپ پر درود پڑھا پھر بیداری میں بھی میری زبان پر بے اختیار آ گیا تو آپ اسے یہ مشورہ دیں گے کہ یہ تسلی والی چیز ہے یا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم شیطان کے ہتے چاڑ گئے ہو یہی کہیں گے نا شیطان کہتے ہیں اور یہی بریلوی کہتے ہیں یہ رونا میں نہیں رو رہا ہمیشہ سے بریلوی رو رہے ہیں آپ دیکھیں جال حق کے اندر مفتی آمد جارخان نائمی صاحب نے لکھا ہے دیوبندی عقائد با مقابلہ اسلامی عقائد انہوں نے خود دیوبندیوں کو غیر مسلم ڈکلئر کیا ہے تب ہی اسلام کے مقابلے پہ اس میں انہوں نے اس واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کے عقیدے کے تو یہ خلاف ہے تو مجھ سے پہلے کروڑوں بریلوی یہ مانتے ہیں کہ اشبالی رسول اللہ کا کلمے کو انڈورس کرنا اور دروش شریف اس کے نام کا نبی کہتے ہوئے پڑھنا یہ کفر ہے تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے یہ تو بریلویوں کو آلڑی عقید ہے اور بریلوی اس کے پر بھگنے بجاتے ہیں جی جب تک میں بریلوی تھا مجھے یہ پتہ تھا کہ اشبالی ثانوی صاحب نے یہ کیا اور جب تک ہم بریلوی تھے بریلوی ہوتے ہی وہ ہے جو دیوبندیوں کو کافر اور گستاخی رسول مانے یہ تو ہے مدر ٹیل بی والوں کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے ان کا تو پورا مقدمہ ہے اس کے پر کھڑا ہے وہ تو سورہ دے سور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات ہوگی سیٹل لہذا مجھے سگل اوٹ نہ کریں میں اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے میں یعنی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی اس واقعے کے اوپر گستاخی رسول ہیں لہذا میں نے کوئی نئی بات نہیں کی اب آجیں چیستی رسول اللہ جی ہاں مجھے چیستی رسول اللہ کے بارے میں بالکل نہیں بتا تھا جب تک میں بریلوی تھا اور کیوں بتا ہوتا بریلوی کو چیستی رسول اللہ کا کسی بریلوی نے تو نہیں بتانا تھا ورنہ تو وہ بریلویت کو بھی چھوڑ جاتا مجھے تو یہی بتانا تھا کہ فلان والے نے کلمہ پڑھایا ہے ہمارے تو عشق رسول تھے مجھے نہیں پتا تھا اور دیکھیں جیسے ہی مجھے پتا چلا ہے میں نے بریلویت چھوڑ دی ہے یعنی میں نے بریلویت کیوں چھوڑی کہ جن گستہانہ بارتوں کی وجہ سے ہم دیوبند کو اہل حدیث کو برا سمجھتے تھے اسی نویت کی جب ہمارے ہاں نکلی تو اب کوئی جواز نہیں رہتا نا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے کرنی ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے تو آپ مجھے بتائیں یہ چشتی رسول اللہ جو ہے یہ دیوانگی رسول اللہ کے لیے دکھائی گئی ہے تو اس میں تو آپ فارغ ہیں یا سبحانی ماعو ومشعنی بازید کا جو کلمہ یہ تو اللہ کے بارے میں اس کی تعویل ہو جائے گی جو انہوں نے یہ کہا لیوائی آو وممیل لیوائی محمد قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور اس سے بڑھ کر محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ اس نے ٹکر رسول اللہ کے ساتھ لی ہے اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے اور یہ ایتھینٹک کتابوں میں لکھا ہے تذکرات الولیاء کے اندر تعویل کرتے ہیں اب بھریلیویوں کا یہ کہنا کہ چیستی رسول اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ الہا کی عبارتیں ہیں یہ بات میں شامل ہو گئی ہیں جو مفتی یہ آ کے ڈیفنڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اس بڑے مفتی کے ساتھ وہ جو مناظرہ ہے میں کہ اللہ ٹھوکاں گا میں کراں گا اس میں یہ چھوٹو بیٹھا ہوا ہے جو آج کہہ رہے ہیں الہا کی عبارت ہے تو میں اس سے پوچھوں گا تجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ الہا کی عبارت ہے تو بیٹھ کے مناظرے میں دفاع کر رہا ہے اور اس نے کہا اس کے بڑے نے جس کے پیچھے یہ کتابیں کھول کے بیٹھا ہے اور اس نے سبحان اللہ بھی کہا خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں کلمہ وہی ہے نعوذ باللہ تو میں نے کہا تو کمینے ہی نکلے ہیں واقعی کمینے ہی عرکت کر دیں اچھا اس وقت تو یہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا اس وقت تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ الہا کی عبارت ہے اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس آخری اتھیار یہ تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کی عبارتیں ہیں اعلیٰ حضرت کیونکہ عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں ان کے ہاں کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے سبا سنابل اور وہ فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی چھپی بھی ہے بریلیو نے خود چھپی بھی ہے اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں گے اگر انہیں پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو پھر تو انہوں نے بہت بڑی دلیری کی کہ ایسی گستہانہ عبارت کو ہوتے ہوئے بھی کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو ان کا علم غیب فارق بزرگوں کا علم غیب فارق مجھ سے پہلے کس بریلیوی عالم نے آ کے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کا رد کیا وہ یہ تو مناظرے کرتے تھے تصوف کی عبارتیں کہہ کے اور یہ کہتے تھے شتی ہاتھ ہیں ایون مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا جو مناظرہ ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے اس عبارت کو ڈیفینڈ کیا ہے شتی ہاتھ کہہ کے یہ نہیں کہا کہ یہ الہا کی عبارت ہے کہ بعد میں کسی نے داخل کر دی ہے یہ تو میری وجہ سے ان کو بیان ودلنا پڑ گیا اب ان کے لئے تو مسئیبت ہو گیا کیونکہ میں نے انہی کے اصول اور ممادی کے اوپر بتا دیا اب یہ میرا کہنا کہ یہ ان کا بنیادی عقید ہے وہ اس لئے ہر اس بریلوی کا یہ عقیدہ بنیادی ہے جو چستی رسول اللہ کو کفر نہیں کہتا اور ان علماء کو نہیں رگڑے میں لاتا جنہوں نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے تو دیکھ لیں یہ یہ تو دفاع کر رہے ہیں الٹا ملے گا لیے نکال رہے ہیں اور جو اس کو مان لیتا ہے وہ میرا سٹوڈنٹ بن جاتا ہے تو بس بات ختم ہو گئی آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا چستی رسول اللہ کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ اب مجھے بتائیں اگر ٹی ایل پی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا رہا ہے ٹی ایل پی والے اگر ختم نبوت کے مسئلے میں مخلص ہیں تو لاہور کے اندر ان پبلیشرز کی دکانوں کے آگے دھرنے کیوں نہیں دیتے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں کیوں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے وہ ان کے فرقوں کی ہیں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں تو یہ صرف اینٹی کا دیانی تحریک ہے ٹی ایل پی معذرت کے ساتھ یہ ختم نبوت تحریک اس دن ہوگی جس دن یہ چستی رسول اللہ عشر رسول اللہ کو غلط کہیں گے مجھے بتائیں آڑ تک خادم رزوی صاحب نے یا ان کے بیٹے ساد رزوی صاحب نے کسی ویڈیو میں چستی رسول اللہ یا عشر رسول اللہ کو غلط کہا ہے تو بنیادی عقیدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیا ختم نبوت بنیادی عقیدہ نہیں ہے عقیدہ توحید کے بعد ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غلام و قادیانی دجال کو آپ نے برا کہنا ہے جس جس نے ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے یا اسے انڈورس کیا یا اسے چھاپا یا اس کو غلط کہنے کی عمد نہ ہوئی اور یہ کہا کہ یہ تو بزرگ خاص آلت میں تھے وہ خادم رزوی صاحب والی بات ہے کہ انہوں الکھانا جانو جیڑا پہنگ دا جے نبی تے پہنگ دا جے خاص آلتی نبی تے پہنگ دیو ٹھیک ہے مالکہ انہوں ہی پہ گئے ہو تسی ٹھیک ہے اسی تے ہی گل کر آنگے مالکہ انہوں پہ گئے ہو عزتیں ویل کیے تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر چندے بٹھو رہے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کی ہیں مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور جا کے اجمیر اور بغداد میں پھینک دیئے ہیں دیوباند اور بریلی میں پھینک دیئے ہیں یہ غداری ہے اپنے نبی کے ساتھ تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ان کا بنیادی عقیدہ ہے البتہ جو بریلوی سریعام یہاں کے کہہ دے سٹیٹمنٹ اس طرح دینی ہے جس طرح حضرت نے دیئے کہ یہ کفر ہے اس کو چھاپنے والا کافر اس کی پرنٹنگ کرنے والا کافر اس کو بیچنے والا کافر اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اس طرح کے علاوہ دیں میں اس ٹاپک پہ جتنی ویڈیوز اپنی ڈریٹ کر دوں گا اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مجدد آیا تھا نام لیے بغیر اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں اس کے کہنے پہ ہم نے یہ مانا ہے ورنہ آج سے پہلے تو ہم مناظرے کر رہے تھے اتنا پھر حصلہ رکھیں نا دیکھیں میں اعلانیا کہتا ہوں کہ میں نے کئی باتیں آل حضرت سے سیکھیں ہیں کئی باتیں میں نے علیاس قادری صاحب سے سیکھیں ہیں پیر مسیر الدین صاحب سے سیکھیں ہیں ڈاکٹر اسرار سے سیکھیں ہیں میں نے مولا عساق صاحب سے سیکھیں ہیں میں باباں کے دول اختلاف بھی ان لوگوں سے کرتا ہوں اور ان سے سیکھنے کے اعتبار سے میں تعریف کرتا ہوں تو آپ بھی کہیں نا کہ ہم نے انجینئر صاحب سے یہ سیکھیں ہم تیار ہیں اچھا علی بھئی آپ کی ایک ویڈیو مطلب آج سے میں چار سالے پہلے سنوئی تھی اسی کی ویڈیو کی برکت سے میں الحمدللہ فرقہ وارد کی لانے سے بچا ہوں آپ کے ایک ویڈیو جس میں آپ نے صورت نام کی آیت جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ ہے تو ویسے تو آپ کو بھی لوگ جیل میں بھی کہتے ہیں کیا یہ آگے بڑھ کے یہ جیل میں فرقہ نہیں بنے گا کیا یہ آگے جا کے آپ کو بھی لوگ فرقے کے نام سے شیئر کی نسبت ہوتی ہے آپ کو لوگ جیل میں بھی کہتے ہیں آپ کے جو ماننے والے ان کو بھی جیل میں کہا جاتا ہے وہ خود سے کہتے ہیں ہم نے آج تک کسی ویڈیو میں اپنے آپ کو جیلمی لکھا ہی نہیں ہے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جیلم کے ساتھ منصوب نہیں کیا مرزا میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں وہ آپ کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے اور وہ لکھنا ضروری ہے وہ اس لیے کہ کاسٹ ہے اور صحابہ اکرام اپنے ناموں کے ساتھ اس کو لکھتے تھے ابو موسیٰ اشعری اشعری قبیلے کی نسبت تھی ٹھیک ہے ابو ذر غفاری غفاری قبیلے کی نسبت یہ ہم اپنی نسبت نہیں چھوڑ سکتے اگر بنو حاشم میں ابو اللہ پیدا ہوا اس کی وجہ سے رسول اللہ کو حاشمی کہنا تو نہیں ہم چھوڑ سکتے اس طرح سے اگر غلام قادیانی دجال مرزا فیملی میں پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے ہم مرزا لکھنا تو چھوڑ نہیں سکتے یہ تو بالکل ایک ڈیوانڈی گلت ہے کہ ہم مرزا کیوں لکھتے ہیں وہ تو ہم نے لکھنا ہے وہ تو ہمیں قرآن و سنت کا حکم ہے سورہ الحجرات میں بھی آئے کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لئے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اور اللہ کے ندیق سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پریزگار ہے تو یہ تو ہم نے کرنا ہے باقی یہ کہنا کہ فرقہ بن جائے گا کہ یہ تو کہتے ہیں فرقہ بن گیا ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دنیا میں ایک ٹرم ہے مثلا اگر آپ کہتے ہیں یہ گھڑی ہے اگر میں ایک موٹر بائیک کو گھڑی ثابت کرنے کی کوشش کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا گھڑی میں ہوگا یا سوئیاں ہوں گی یا ڈیجیٹل واج ہوگی اس پہ ٹائم آ رہا ہوگا اب موٹر بائیک کے بارے میں اس کا سپیڈو میٹر کی جو سوئی آپ کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بڑے والی سوئی جو ہے نا یہ وہ والی ہے جو گھڑی کی وہ ہوتی ہے اور چھوٹے والی جو آپ کو فیول بتا رہی ہے وہ ہے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ان سوئیوں کا گھڑی کی سوئیوں سے کیا لینا دینا یہ رہا ہے یہ موٹر بائیک ہے یہ گھڑی نہیں ہے اس طریقے سے فرقوں کا میرے ساتھ کیا لینا دینا فرقوں کا ایک بابا ہوتا ہے جو کتاب لکھ کے یہ بتاتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں میں مسلمان ہوں اور جو جنتی فرق ہے وہ میرا ہے میں نے کس فرقے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنمی فرق ہے میں تو کہتا ہوں سارے فرقے مسلمان ہیں اور ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھکت کے جنت میں چلے جائیں گے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں اور کوئی الگ سے مسجد نہیں بنائی فرقے کی مسجد الگ ہوتی ہے آپ اسلامبال میں دیکھ لیں ایک بریلویوں کو مسجد ملتی ہے نا دیوبندیوں کو حاتمہ پڑھ جاتے ہیں وہ کہتا ہے ایک پلانٹ سانوی لاٹ کرو تو میں نے تو کوئی پلانٹ نہیں مانگا میں بریلوی دیوبندی سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں نہ میری کوئی چندہ بک نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی مسجد تو پھر مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرقہ بنا لیا نہ میں نے المحند لکھی نہ میں نے حسام الارمین لکھی نہ میں نے کسی کو کافر ڈیکلیئر کیا نہ میں نے یہ کہا کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی جہنمی ہیں الٹا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ہی انشاءاللہ مسلمان ہیں اپنے اپنے عذابات بھگت کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت میں داخلہ فرمائے گا میں تو سب مسلمانوں کے بیچے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں ان کو چندے دیتا ہوں ان کی مسجدوں میں جاتا ہوں علاق سے مسجد کوئی نہیں بنائی بھی ہے لہٰذا یہ الزام ویسی ختم ہو گیا دیکھیں الزام لگانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے کسی کے اوپر اس طرح کی حد جاری کر سکتے ہیں کہ یہ بھلا معاملہ ہو گیا چھوٹی سی بات کے اوپر حکم اٹھ جاتا ہے دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے بخاری کی چپٹر کی ہیڈنگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کے امام بخاری کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے پاگل سوہیوہ شخص اور چھوٹا بچہ اس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا کہ مجنون ہے تو اب شریح حکم اٹھ جائے گا اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی کیونکہ ہی پاگل ہے اب مجھے بتائیں میرے اندر کوئی بھی ویسی چیزیں موجود نہیں جو فرقوں میں ہوتی ہیں مجھ سے شریح حکم کیوں نہیں یہ اٹھا رہے فرقے والا تو ٹھیک ہے کہتے رہے ہیں لوگ مجھے سنتے ہیں مخالفین کے کہنے کے اوپر ہی لوگ کہتے ہیں وہ تو یہ بات کر رہی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے مجھے انہوں نے مرزا کہہ کہ قادیانی کا تو سب سے زیادہ ویڈیوز اسی وجہ سے میری دیکھی گئیں انہوں نے میرے سے بڑی نیکی کی ہے تو ان کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قبر و آخرت کی فکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پوچھے گا یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں لیکن اگر میرے تبار سے پوچھے تو مجھے فائدہ ہے اور چیخو منہوں نے فائدہ ہی فائدہ ہے میں اور لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ اچھا علی بھائی آپ یاد ہوگا کہ میرا آپ سے لائیو سیشن ہوا تھا آپ نے ایک سوال کیا تھا مینی گوڑ پہ اور آپ نے یہ دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے کہ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو اسی آزم ہے وہ کم بے اذن اللہ کہہ کے مردے کو کیا کرتے ہیں لیکن کم بے اذن اللہ کا مدد تو ہے اٹھ جیا اللہ کے نام سے تو یہ کن فائد کن کی صلاحیت تو نہیں نہیں ہوئی ہے تو مطلب وہ اللہ کے نام سے اٹھا رہے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کن فائد کن کی صلاحیت ملتی ہے تو اگر ایک شخص وہاں پہ جنت میں کہے کہ میرا گھر رسول اللہ کے ساتھ ہو اور دوسرا بھی کہتا ہے میرا گھر رسول اللہ کے ساتھ ہو تیسرا بھی کہتا ہے وہاں پہ تو لڑائی ہو جائے گی تو اگر ایک خواہش والا ہوتا پھر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جو مردی کرے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے کس ویڈیو میں کہا ہے کہ جنت میں جا کے انسان اللہ تعالیٰ کے دار اختیار سے باہر نکل جائے گا کبھی بھی نہیں کہا یہ تو مارا کی دی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر جتنی اللہ نے اس کو جگہ دی ہوگی اس کے اندر اس کا حکم چلے گا یہ نہیں ہو سکتا اب قرآن میں آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہوگے کیا اس کا رزلٹ کسی نے یہ نکال لیا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں نبی الاسلام کا پڑوسی بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ یہ پوری کر دے گا نہیں وہ جو پڑوس کے اہل ہوں گے انہی کے لیے پوری ہوگی خواہش آپ کے اہلات و واقعات کے اندر جو آپ کے لیے فیوریبل ہے وہ آپ کو ملے گا آپ اس نہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات مفتی صحیح صاحب جنہوں نے تین نکاپ نائے ہیں عمران خان صاحب کے انہوں نے تو اگلے دن ایک ویڈیو میں کہہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کیا جنت میں وائی فائی ہوگا انٹرنیٹ ہوگا تو انہوں نے کہا بھائی جنت میں تو سب ایک کی ہی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی جو چاہو گے ملے گا جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اسے جنت میں دے گا بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھئیہ سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اپنی خدای ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ اپنی خدای ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ اپنی خدای ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ وہ تو ان کو کسی نے کافر کیوں نہیں کہا انہوں نے تو خدا کا لفظ بولا کہ خدایاں ہوں گی اور اگنی ساری خدائیاں مانی وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر باقی جو منی گارڈ کا کنسپٹ میں نے اس حوالے سے دیا اس میں وہ گارڈ معبود کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ ان معنوں میں ہے کہ جس طرح اللہ کو موت نہیں آنی ہمیں موت نہیں آئے گی جس طرح اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ کے دیئے اختیار میں سے اپنے ایریے میں ہماری مرضی چلے گی ایک چھوٹے سے اس ایریے کے اندر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس طاقت کی وجہ سے جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی خواہش کے بعد چیز کا سامنے آنا یہ تو کن فیقون سے بھی بڑی چیز ہوگی کہ آپ خواہش کریں اور وہ چیز آپ کے سامنے ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہوگا باقی اس دفظ کے پر جو اتراز کرتے وہ بھی اتراز نہیں بنتا اس کی وجہ ہے سورہ یوسف میں دو جگہ ہے یوسف علیہ السلام نے اس خواب دیکھنے والے کو کہا تھا تم میں سے ایک شخص جس نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا وہاں رب جو ہے وہ آقا کے معنی میں لیکن لفظ تو رب استعمال ہوا پھر اردو زمان میں بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا خدا یہ لفظ ہے ناو خدا ناو کہتے ہیں فارسی میں کشتی کو خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو یعنی کشتی کا چلانے والا اور اس کو مختصر کر کے ناو خدا سے نا خدا بن گیا ملہ کے لیے اب وہاں خدا کا لفظ ہے لیکن وہ خدا ان معنوں میں نہیں ہے تو یہ انہوں نے خامخواہ ایک لنگویسٹک کے بات سے چیز کو پکڑا حالا کہ ہم اس طرح پکڑے نا تو صوفیاء جو وحدت الوجود کہتے ہیں ہم ان پر کفر کا فتوہ لگائیں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمان جانور انسان سب ایک ایک وجود ہے یہ تو کفر ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی وجہ سے قائم ہیں ہم کہتے ہیں پھر آپ وحدت الوجود کیوں بول رہے ہو وہ کہتے ہیں اس کی تشریح ہم کریں گے نا اگرچہ لفظ بول رہے ہیں کہ ایک وجود ہے ایک وجود تو نہیں ہے کروڑوں تو پاکستان کے اندر انسان آباد ہے ٹھیک ہے آٹھ عرب دنیا کی عبادی ہے اور باقی جو وجود ہیں وہ الگ سے کھربوں میں ہے تو پھر ایک وجود کیسے ہوا وہ کہتے ہیں نہیں ایک وجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق اور مخلوق الگ ہے لیکن ان سب کی زندگی ادھاری ہے اس کی فیانتھیزم کا ہماوس کا کیدہ ہندووں والا ان کے اوپر نہیں لگاتے ہم ان کی تعبیل قبول کرتے ہیں تو میں نے بھی جو بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر اختیار دے گا اور دنیا میں یہ تو کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے پلٹ دیں دنیا کی یہ تو کون فہ کون سے بھی آگے چیز ہے وہ تو دنیا میں ہی کون فہ کون سے آگے مانے ہوئے کہ اشاروں سے کائے پلٹ دیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو سرکار بات یہ ہے کہ جب انجینئر صاحب کوئی بات کرتے ہیں اس سے بڑی بات ان کے بابے نے کی ہوتی ہے وہ پسے پشت ہوتی ہے مجھے لہا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا میرا کوئی ایک عقیدہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا اصول اور مبادی میں آپ لے کر آئیں جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں پہلے اگزیسٹ نہ کرتا ہو مثلا اگر میں بنو مئیہ کو کنڈیم کرتا ہوں تو جو غالی رافضی ہیں وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننا تو دور کی بات وہ منافق کہتے ہیں اور تقییتاں بھی نہیں مانتے تقییہ وہ کرتے ہیں خلفاء سلاسہ کے اوپر تو مجھے بتائیں مجھ سے زیادہ تو وہ یہ کر رہے ہیں تو میں نے کوئی نیا نظریہ تو نہیں رکھا اور میرا جو نظریہ ہے وہ بخاری مسلم سے میں حدیث پیش کرتا ہوں اس کے باوجود میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو الحمدللہ میں کبھی بھی ایک ریڈ دائن کو کراس نہیں کرتا میرا ہر نظریہ درست ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں اس سے زیادہ سخت حالت میں یا بریلویوں کے ہاں پایا جاتا ہوگا یا دیوبند کے ہاں یا اہل حدیث کے ہاں یا شیعہ کے ہاں اب رفعالی دین پر میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل حدیث رفعالی دین پر زور نہیں دیتے ان کا تو پورا مسلک رفعالی دین کے اوپر کھڑا ہے اگر میں بات کرتا ہوں گستہانہ عبارتوں کی تو بریلویہ تو پوری کھڑی اس کے اوپر ہے کہ دیوبندی گستہا ہے تو میں نے کوئی نئی بات تو آ کے کی نہیں ہے میرا یہ چیلنج ہے کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلنٹ آرث پر مجھ سے پہلے ایکزسپ نہ کرتا ہو یہ ہے کہ ہر فرقے میں تھا میں نے ہر فرقے کا حق ایک جگہ جمع کر کے اپنے آپ کو نبیل اسلام کے ساتھ منصوب کیا بجائے بابوں کے ساتھ منصوب کرتا ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ ایکسپلین کر دیا مجھے کافی دو دوست جمعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں انہی کا یہی سوال تھا تو ابھی آپ نے ایکسپلین کر دیا میں نے کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا دیکھیں وہ میں نے جو بات پہلی دفعہ بھی کی تھی وہ یہی کی تھی اور اس کے پیچھے لوجک کیا تھی دیکھیں ایک اتنا مشکل سوال ہے جس کا جواب غامدی صاحب سے میں نے لیا اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی وہ یہ تھی کہ میں اس خدا سے کیسے محبت کروں جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دیا کہ یا تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں تو ایسے خدا سے میں ڈر تو سکتا ہوں کہ بڑا ڈرڈ ہے یہ ملو پساہ چڑھیا لیکن عشق محبت کیسے پیدا ہو محبت تو آپ کے وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کسی کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائیں خدا کے لیے ہم کیسے شدید ترین محبت رکھیں قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے اگر ایمان والا پوری زندگی یہ ڈرتا ہے اینے منو چھڑنا نہیں ہے تو میں عشق تو نہیں کر سکتا ہاں ڈر سکتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوا تھا میں اللہ سے محبت کیسے کروں تو میں نے اس کے لیے بتایا تھا کہ آپ اللہ کی ذات کا یہ پہلو غور سے دیکھیں کہ وہ اکیلہ تھا اس کے ساتھ خدای میں کوئی شریک نہیں وہ چاہتا تو اکیلہ رہتا لیکن اس نے ماز فضل سے پیدا کیا مجھے اور پھر کہا کہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دھوں گا یعنی جس طرح میں نے ہمیشہ رہنا ہے تم بھی ہمیشہ رہو گے خالق اور مخلوق کا فرق ہے جب خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا تو پھر باقی ساری معبود والا معاملہ تو ختم ہو گیا اور دوسرا یہ میری کوالٹی ہے کہ جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے یہ کوالٹی تمہیں میں جنت میں دے دوں گا تمہارے فریم آف ریفرنس میں انسان کے اندر ایک خدا چھپا ہوا ہے ہر انسان خدای کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے انسان نے خدای کا دعویٰ کیا ہے یہ چھپا ہوا خدا ہر بندے میں موجود ہے کہ میری مرضی چلے دیکھیں اسی ورہ سے تو انسان جو ہے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے ملکوں کے پر قبضے کرتا ہے کہ میرا آرڈر چلے اللہ نے یہ آپ کا آرڈر پورا کرنا ہے جنت میں given circumstances کے اندر کسی کی جنت جو ہے وہ دس پلانٹ ارتھ کے برابر ہوگی کس کی ہزار پلانٹ ارتھ کے برابر ہوگی بخاری مسلم ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پلانٹ ارتھ سے دس گناہ بڑی جنت دے گا تو وہ جنت اسی لیے کہ وہاں اس کی مرضی چلے گی کن فیقون ہوگا اس حوالے سے کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ دے گی تو یہ اطراز بالکل illوجیکل تھا اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ اتنی طولرنس سے کام لیتے ہیں میں نے یہ کہا نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں نے پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا مجلس انڈرڈ میں اس میں میں نے بریف کیا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی فرقوں کا خدا ہو رہا ہے بلکہ میں نے کہا تھا میں تو کافروں کا خدا بھی وہی مانتا ہوں جو ہمارا ہے لیکن الگ اس لیے کہ وہ اور کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں اور میں اور کوالٹیز کے ساتھ میں وہی کی کوالٹیز کو مانتا ہوں اس کونٹیکسٹ میں جیسوں پہ گرفت کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں اس کے اوپر گرفت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے وابیوں کا خدا زنا کرتا ہے سارے گناہ یہ نمائے ہیں انہوں نے کہا جیساں جھوٹ گناہ ہے اس ساری گندی گندی باتیں کر کے انہوں نے کہا وابیوں کا خدا یہ ہے وابیوں کا خدا یہ ہے اب بریلویوں سے پوچھو کہ وابیوں کا خدا کوئی لگ ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کوالٹیز کے سامن آئے انہیں دار تلے انہیں تو اسی میری دار تلے آ سکتے ہو جڑا آپ بریل وی رہے ہیں ہاں میری دار ایسی ہے تو سارے بابے ویچ کٹیچ اور آخری جا اچھا اسی سوال کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں آپ کی اسی ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ جنت میں عورتوں کے چار شوہر ہوں گے نہیں میں نے تو نہیں کہا آپ کا کلیپ ہے اب نے کہا خواہش کریں گے میں نے نہ یہ چار شوہر کی بات کی نہ کوئی ایسی بات کی میں نے تو کدھے گھنٹی گھنی نہیں میں نے کبھی یہ بات نہیں کی میں نے یہ کہا تھا وہ جو ویڈیو ہے جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا اس کا جواب میں نے دیا یہ ویڈیو ریکارڈ ہے اس میں میں نے کہا تھا جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں مردوں کو اتنی ہورے ملیں گی اور عورت کیا کرے گی تو میں نے کہا تھا کہ آپ ویڈ آف گارڈ سے بہر نہیں نکل سکتے اللہ کی ویڈ یہ ہے کہ ہوریں میلز کے لیے ہیں فی میلز کے لیے نہیں ہیں اب اگر کوئی فی میل کہتی ہے نا کہ مجھے کچھ چاہیے تو وہ پہلے ویڈ آف گارڈ کے انڈر آئے گی ویڈ آف گارڈ یہ ہے کہ وہ پھر پہلے اللہ سے خواہش کرے کہ مجھے مرد بنا دیا رہا ہے پھر وہ مرد بن جائے گا پھر اسے ہوریں مل دیں گی ورنہ اس کی ہوریں کسی کام کی نہیں ہے اور میں عورتوں کو بھی بتا دوں جنت میں پہنچ کے آپ کے لیے ہوروں کے لیے کوئی اٹریکشن ہوئی ہی نہیں اور نہ آپ کے لیے ایک سے زیادہ مردوں کی کوئی اٹریکشن ہوگی یہ اللہ نے چیز نکال دینی ہے ٹھیک ہے نا جس طرح جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے جو سوکن والا رشتہ ہے وہ بھی ختم کر دینا ہے کسی ہور کو جیلس ہی نہیں ہوگی دوسری ہور سے کہ یہ اس کے عقد میں ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا نا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے دنیا میں ہی پوسیبل لی جنت کی ڈینمکس اللہ گا جیسران اللہ تعالیٰ سورة الحجر میں فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان کے درمیان آپس میں جو رنجش کی وجہ سے کوئی کینہ آ جاتا ہے تو ہم جنت میں ان کے دلوں سے وہ ساری چیزیں نکال دیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے دنیا میں تو کوئی نہیں سوٹ سکتا کہ کسی کے بارے میں دل سے نفرت نکال دے جس سے آپ کا اختلاف ہے اور مولا علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورة الحجر کی آیت نمبر 47 میرے عثمان بن افان تلہہ اور زبیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کوئی غل کوئی میل آگیا ہے وہ نکال دے گا یعنی مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نکال سکتے ہیں اللہ نکال دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری چیزیں کر دے گا جنت کی ڈینامیکسی علاق ہے بس وہ ہم کی ویڈیو میں میں کہتا ہوں اس میں تو اوٹ آف کونٹیکس بھی نہیں تھا کٹا جا سکتا پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس کو جوڑ دیا اگر آپ کی بنجے وعمر تو یہ ہو جہے وہ جگہ پتہ نہیں وہ بناتے رہے دیکھیں اتنی دنی یہ بہودہ باتیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ نے ہم سے کبھی کوئی اس طرح کی بات سنی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پرسنل ہوئے ہوں ضرورت ہی نہیں اس کی وضعہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علمی دلائل موجود ہے تو ہم کیوں کسی کے ساتھ پرسنل ہوں اچھا علی بھائی آپ کی ویڈیو جس میں آپ نے کہا ہے کہ اگر انسان حالی فرض نمازی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں سنتیں ضروری نہیں ہیں تو اس کے بارے میں آپ ایک بار حاتی موقف تو بیان نہیں کیا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے دو اس کے ترک آئے ہیں کہ ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائے میں جنت میں چرہ جاؤں تو نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ فرض نماز پڑھو فرض زکاة دو فرض روزے رکھو یہ تین آپ نے عمال بتائے اور سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید بتایا اور نبی اسلام پر امال لانے کا کہا یہ چار چیزیں حاج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض کرو ہاں تمہاری مرضی کے اگر تم نفلی عبادت بڑھا لو اچھا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں حدیث میں سنت نام کی کوئی نماز ہی نہیں آئی ہے حدیث میں آئے فرض نماز اور نفلی نماز سنت نفلی نماز ہوتی ہے اور نفل کا مطلب ہی ہے اضافی عربی میں نفل ان کہتے ہیں اضافی کو صورت الانفال میں جو ہے نا وہ اضافی مال غنیمت اضافی چیز ہے اصل مقصد مال اتیانہ نہیں ہوتا اصل مقصد اللہ کے لیے جنگ لڑنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اس کلپ پہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں وہ جو سنتیں موقع ہیں وہ تو آپ چھوڑ رہی ہیں اور جو جس سنت پہ ایک طلاف اماموں کا جیسے رفائی دین ہے اس کو آپ نے پکڑا ہوئی جی میں بتاتا ہوں نا اس میں کس امام نے کہا ہے کہ وہ بارہ سنتے نہیں پڑھیں کہ تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آؤ نا پہلے اماما لے تا میری دار دے تھا لے کتہ لیے اہدس ہو کس امام نے نہیں یہ کہا یہ خود سے ان کی طرح منصوب کیا ہے اب وہاں پہ آ لیں وہاں پہ نبی صلی اللہ فرمائے ہاں مگر تم نفلی نماز پڑھ لو ہاں مگر تم نفلی زکاة دے دو ہاں مگر تم نفلی روزے رکھ لو ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں ہنفیوں کی سوئی آکے نماز پہ کیوں روک گئی ہے اگے بھی ٹھو رونا آگے تھا نفلی زکاة اور نفلی روزے آج تک ہنفی یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پیر اور جمرات کا روزہ نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے کبھی نہیں کہتے آج تک کسی ہنفی امام یا عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ڈھائی فیصد زکاة سے علاوہ فالتو نفلی صدقات نہیں دیتا اس کی ڈائی فیصد بھی قبول نہیں ہوگی نماز کے بارے میں آگے کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑے فرض قبول نہیں ہوں گے اور وہ اس کا حصہ بنا دیتے ہیں ادھر پتہ کیا کہتے ہیں او جی ڈائی فیصد دے لو پاہویں اربار پہ جھوڑو نفلی نہیں ادھرزی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فرض وہی ہے روزم میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی نئی نفلی روزے شوال کے رکھ سکتے پیر جمرات کا یا میں بیس کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ کے نہیں رکھ سکتے اگرچہ سنت ہے لیکن جو روزے فرض ہے وہ رمضان کے وہ رکھ لیں تو آپ کی پکڑنی ہوگی نماز میں آکے دوری پولیسی کیوں ہے یہ میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دی ہے انٹی وینم الزامی جواب یہ چپ ہو جائیں گے اور وہاں پہ نبیر اسلام نے اینڈ پہ فرمایا جب وہ جانے لگا اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا ہے میں نہ اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے مانس کروں گا میں نے بس فرض ہی پڑھنے ہے اور یہ فرض کام ہی کرنے ہے جب وہ جانے لگا نبیر اسلام نے فرمایا ہے اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو اور ایک روایت میں کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے تو ہماری دلیل یہ ہے کہ زکاة کے معاملے میں روزوں کے معاملے میں تو آپ یہ زید نہ لگائیں بارہ سنت موقتہ کے اوپر آپ نے زید کہاں سے لگائی وہ تو بخاری مسلم میں صرف اتنا آیا صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا یہ آیا تو اس طرح کے فضائل تو کئی چیزوں میں آیا ہے مثلا تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آیا ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں اب اس کی وجہ سے تسبیحات فاطمہ فرض کیسے ہو گئیں ایک فضیلت والی چیز ہے جو شوال کے چھ روزے رکھ لے رمضان کے بعد تو اس سے پورے سال کے روزوں کے سواب ملے گا اس کی وجہ سے شوال کے چھ روزے فرض کیسے ہو گئیں تو اصول میں بات کو سمجھا کریں اس سے ہم نے کبھی یہ رزن نہیں نکالا کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں یا وطر نہ پڑھیں عشاء کی سترہ رکھتے بتا کے لوگوں کو نماز سے دور کیا چوبیس گھنٹے میں ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں جو ابلیگیٹری ہیں دو فجر کے چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے عورتوں کے لیے پوسیبل ہی نہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہم نے تو ان کو کہا آپ نمازیں جمع بھی کریں جمع سوری کر لیں جس پہ ہنفیوں کا بھی اختلاف نہیں کہ زور آخری وقت میں پڑھ لیں اثر اول وقت میں اس طرح سے آپ تین اوقات میں پانچ نمازیں پڑھ لیں گے فجر کو لگ زور اثر کٹھی مغرب شاہ کٹھی تو تاکہ وہ نماز سے شروع کریں اس لیے میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی داڑی بھی رکھ لو یہ فرض ہے البتہ مٹھی داڑی رکھنا سنت ہے میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے کئی بال اس کا اقتن کوئی مقصد نہیں کہ میں نے کسی مٹھی والے کو کہا کہ چھوٹی کرا کوئی بتایا کہ میں نے کسی کو کہا کہ چھوٹی کارے نو میں کرانی ہوں دی اس مانا بھائی دی نا کراندہ ایڈی وڈی داڑی ہوں نہ دی دو مٹھی ہوںڑا لیے تو میں نے تو نہیں کبھی کہا کسی کو تو یہ بات ہی الزام ہی غلط ہے آپ اس مسئلے کو سمجھیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا تو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے کبھی وہ بات ہی نہیں کی ہے آپ ہماری بات کو ہمارے ذریعے سمجھیں نا جو آپ نے خود سوچا ہے آپ دیکھیں وہاں بھی جو کچھ بولتے ہیں نا بریلویوں خود عظیم کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں مثلا وابی کہتے ہیں اجزید کو رحمت اللہ لے میں رفول ایدین پر جب شروع شروع میں زور دیتا تھا نا تو پتہ ہے کیا ہے وہ بریلویوں سے کہتنے سے اے دیکھنا ہے اجزید نوی رحمت اللہ لے کہے گا تو میں اجزید جو بخاری مسلمی چاہے بیان کرتا ہے اجزید شاہی کوئی نہیں ہے وہ انہیں تھنڈ پہ گئی جے ہاں تو ہٹی جورت نہیں ہے آلہ حضرتی جورت نہیں ہوئی ہے اجزید بارش بولے ہوں نے کہا ساڑھا امام سکوت رکھ دے ٹھیک ہے بریلوی بول دے لیکن انہیں امام نے سکوت رکھی ہوئی ہے میں پونڈ کے رکھ چھڑے ہر چیز قرآن و سنت کے طرح کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ہر وہ گالی وابیوں والی مجھے دیں گے اچھا میں نے رفولی دین پہ بات کی تو اس نے کہا یہ انقریب جو ہے وہ دوبندیوں اور اہل حدیث کی جو گستہانہ عبارتیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کہے گا میں مجی ٹھوک کر اچھ اڈیوں نہ دی بھی تو اڈی بھی ٹھوک دیتی ٹھیک ہے تو یہ آپ خود سے گالی ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ میرے خاتے میں تو نہ نڈالیں جس طرح آپ سننی کر رہے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے حضرت علی کے خلاف خروج کو بخاری مسلم کی احدیث کی روشنی میں غلط سمجھتا ہوں ان کو یہ ہو گیا ہے دیکھنا جی آن قریب دیکھنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فرق ہوئے گا میں آج تک رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے خام خواہ دوسروں کی زبان ٹھیک ہے یہ بڑی سخت زیادتی ہے یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا قیدہ رکھتا ہوں پھر کہنا اندر سے یہ رکھتا ہے سرکار اندر باہر کا فرق ادھر ہوتا ہے جو لوگ چندے کھاتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی ڈرپوک ہوتا ہے میں ڈرپوک تے نہیں ہے جو بندہ بول دا ہے میں وہی منجی ٹھوکنا اور دیکھو کیسا چپ کر دا ہے توڑے ساد ریزوی نے میرے تھے چوٹا الزام لائے کہ میں نے وہ بکر صدیق کی گستاکی کی ہے ان کے اپنے مولوی نے حضرت بکر صدیق کے بارے میں ایک بات کی تھی جو ان کے نزدیک گستاکی تھی جس کو مفتی مریب نے ڈگری دیوی ہے بریلویت کی وہ صرف مجھ سے مل کے گیا ہے اس کی اس نے چیز میرے خاتے میں ڈال دی حالانکہ میں تو وہ واقعات بیان کرتا ہوں غار سور والے اس کو شرم نہیں آئی ہے تو میں نے تو نہیں چھوڑا میں نے اس کو کہا ہاں تو آنا ذرا اور پھر اگلی پھکی بھی لے لیں عزت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جو ہے وہ ایک مہاجر کے برابر رکھا گیا صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا میں اپنے بال بچوں کو کیسے پالوں گا انہوں نے مسلحہ اٹھا کے سونا نہیں نکالا سعاد رزوی بھی بتائے کہ اگر تو ابو بکر کا ماننے والا ہے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے تو جو یاشیاں کر رہے اس تنظیم کے نام کے اوپر تنخواہ اپنی ڈکلیئر کر ابو بکر کا نام لینا چھوڑ دے تم لوگ ابو بکر کے غدار ہو اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حضور کی میت پر خطبہ پڑھائنا وہ تلاوت کر کے بتا چار جگہ بخاری میں ہے ویسے تو آٹ نو جگہ ہے چار جگہ ڈیٹیل سے تو وہ جملے بول اور اس کا صحیح عربی لنگویسٹک میں ترجمہ کر تیرے وہ 295 سی تیرے ماننے والے لگوائیں گے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے اللہ زندہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ تو کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے بابیانہ کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے اچھا بابیانہ اگر پردہ فرمایا ہے تو انہوں نے کپڑے کیوں لان دے ہو زندہ بندہ تے اپنے کپڑے نہیں لان دے تھا تو کیوں کپڑے لا کے غسل دے دے ہو کپڑے سمیت میں انہوں دفنایا کرو نا ہمارے امام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے نبی دعوت میں کہ نبی الاسلام کے صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور اللہ تعالی نے غیبی خبر دی کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے بخاری مصرم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں اور اس کے ذریعے صحابہ کو ایڈوکیٹ کیا گیا آپ کے کسی بزرگ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے الحمدللہ شریف بھائی اسی کے ساتھ ایک بات جیسے بھی آپ نے حضرت مابیہ رضی اللہ عنہ کی بات کی ہے آپ اکثر ٹونٹ کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں ان کے جو خلاف لوگ ہیں کسی کو کافر کسی کو کچھ مگر جو حضرت علی کے خلاف ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں اگر آپ کی جب ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں آپ بھی تو حضرت مابیہ رضی اللہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کیسے ٹونٹ بھی کروارے ہوتے ہیں یا تو آپ بھی کہنا چھوڑیں نہیں 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 مجھے رضی اللہ کہنوں پہ کوئی اتراز نہیں ہے میں نے کیوں کہنا ہے کہ مجھے اتراز ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی خلفاء کے مخالفین کو جو جو نام رکھتے ہیں نا وہ نام ادھر کیوں نہیں رکھا ہوا میں اگر رضی اللہ کہتا ہوں تو میں باقی بھی کہتا ہوں میں حضرت طلحہ زبیر سیدہ آئشہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باقی بھی کہتا ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امار کوئی باقی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ ہو کہہ کہ یہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں مجھے رضی اللہ عنہ ہو کہنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے میرے تو پمفلٹ پہ حضرت معاویہ کا نام سیکڈوں دفعہ ہے تو سیکڈوں دفعہ رضی اللہ عنہ ہو سال دکھا ہے مجھے اعتراض یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ہو کہہ کہ اگر بھی ٹورو نا کب ہو کہ حضور نے کہا سی کہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی جماعت اہل سفین کو یہ کہو مجھے اعتراض یہ ہے جس دن یہ کہیں گے تو میں یہ ٹونٹ ختم کر دوں گا میں کہتا ہوں اس میں کیوں اختفاہ کرتے ہو میں تو حضرت عثمان کے جو مخالفین صحابہ اکرام ہیں میں انہیں بھی رضی اللہ عنہ ہو کہتا ہوں لیکن میں انہیں حضرت عثمان کے خلاف جو ایکٹیوٹی پرفارم کی ہے نا اس حوالے سے میں انہیں بلوائی بھی کہتا ہوں یہ نہیں ان کو بلوائی کہہ رہے بلوائی کہتے ہیں نا بلکہ وہ علیہ السکادری صاحب نے تو ایک کتاب کے اندر ان صحابہ کے نام لکھ کے کہہ دیئے یہ فتنہ پرورت تھے بعد میں ان کو بتایا کہ یہ صحابہ ہیں تو انہوں نے بقیدہ معافی مانگی تھی اچھا معافی مانگ کے بھی نہیں ان کو پتا چلا کہ بھئی حضرت عثمان کے مخالفین صحابہ اکرام تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے بہاری میں سکس نینٹی فائیو نمبر عدیث ہے حضرت عثمان نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو تو حضرت عثمان نے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھوانی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ صحابہ ہیں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن جو ایکٹیوٹی پرفارم کی وہ غلط ہے اسی طریقے سے حضرت علی کے مخالفین کو ہم صحابی مانتے ہیں اور جنتی بھی مانتے ہیں لیکن جو ایکٹیوٹی پرفارم ہوئی وہ غلط ہے اور نبیل اسلام نے فرمایا غلط ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہتے ہیں جی خلافت و ملوکیت مدودی نے کیوں لکھی جب آپ کتابیں لکھو گے حضرت حسین کو نیچہ کرو گے یزید کو اوپر کرو گے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم یزید کی اصلیت بتائیں جب تم یزید کو چھپاؤ گے کہ ان کے باپ صحابی تھے اس منع سے اس کو چھوڑ دو تو ہم پھر ان کے باپ کی حقیقت قرآن بخاری مسلم کی روشنی میں نہیں بتائیں گے تو خلافت و ملوکیت کوئی چھیڑ خانی نہیں تھی چھیڑا تم نے تھا محمود احمد عباسی منکرین حدیث جس خبیص نے حضرت علی کی توہین کی حضرت حسین کی توہین کی اس کے جواب میں لکھا تو ہمیشہ ہم سلوشن زاکر نائق نے 2009 میں مسئلہ اٹھایا تو میں نے کربلا کے اوپر بات کی ہے تو آپ ہمیں جوتیاں ماریں ہمیں رونے پر بھی پپندی لگا دیں گے آپ تو ایسا نہیں ہوگا سرکار ہم روئیں گے نہیں جوتیاں کھائیں گے پھر اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے سارے ہنڈلرز کو جوتیاں ماریں گے اور آپ کی چیخیں نکلوائیں گے ہم وہ نہیں ہے کہ جو پیچھے ہو کے بیٹھ جائے انشاءاللہ اچھا نہیں بھائی میں دو سوالوں کو ایک سوال کر رہوں انشاءاللہ دو سوال کریں دو سوال کٹھی کاؤنٹ ہوں گے انشاءاللہ دو سوال کاؤنٹ ہوں گے آپ کی دو سٹریٹمنٹ ہے جس پہ اہل سنت کے بہت بہت بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کے کفر کے فتوے آئے ہیں اچھا ہاں جی بہت بہت بڑے پلیٹ فارم فتوے دی کھا سکتا ہوں آپ کو پہلی سٹریٹمنٹ جیسے کہ آپ نے بھی پیچھلے دن آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ آپ نے اپنی ظلفوں کو تشبیح دی ہے نعوذب اللہ جانور سے ٹھیک ہے اور دوسری آپ کے سٹریٹمنٹ کے لفظے چھوکرا یہ دوست بالکل سوال اللہ دا ہے دیکھیں یہ بہت بلکل اللہ دا ہے ایک سوال پہ رہے ہیں میری ظلفوں میں نے نبیل اسلام کی ظلفوں کا ذکر کیا یا اپنی ظلفوں کا اب اپنی اچھا پہلے تو میں بریلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں میں تھے تون پتہ توڑی دائی ہیں یہ بڑے فخریہ واقعہ سناتے ہیں کہ حلاقو خان کی اولاد میں سے پہلا تاتاری جو تھا منگول جو مسلمان ہوا وہ ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہوا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں متاثر اس طرح ہوا کہ اس نے آکے ان سے اتنا سخت سوال کیا کہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑی بڑے فخریہ سنانے نے بریلویت نے لائج میرے گول ہے پتہ ہے اس بابے نے کیا کہا اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑی کے بال بہتر ہے ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے تمہارے بابے تو داڑی کو کتے کی دم سے برا کہیں آونا دار تھے لے تو آڑے بابے میں وڈے بابے آنے نظریات وڈے آونا کونوں انہیں داڑی نوں کتے دی دم تو بھی بہتر کیا تو پتہ ہے یہ مارفت کی بابتہ ہیں کہ دیکھو کنی سونی گال کی تھی لوگ سبحان اللہ کہندے سے اچھا تو میں نے تو داڑی کی بات نہیں کی میں نے ظلفوں کی یہ بات نہیں کی یہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ظلفوں کی حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے گھر میں آپ کوئی پالتو جانور رکھیں نا اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے تو مجھے بتائیں جب بحیس کوئی گھر میں رکھتا ہے اس کی خدمت نہیں کرنی پڑتی کرنی پڑتی ہے تو یہ لمبے جب آپ بال رکھتے ہیں اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے جھویں بھی پڑ جاتی ہیں آپ کو دھونا بھی پڑتا ہے اکثر بچے باقی بچوں سے جھویں لے کے گھار آ جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ لیٹا ہے تو ایک آت جھویں ادھر بھی چڑ جائے گی میں نے کہا تھا ان کی کیر ایک پال تو جانور کی طرح کرنی پڑتی ہے میں نے تو ذلفوں کو تشبیح نہیں دی بلکہ اس اعتبار سے بات کی تھی تو لہٰذا یہ کہاں سے یہ تشبیح ہو گئی اور اگر ہو تو پہلے تھے اپنے باپ بیدی خبر لگو جیدے تجھے تجھے واقعات زناندیس ہو انہیں تھے اس تو بھی اگدی گال کیتی ہے میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے کہ یہ جانور یا نبیل اسلام کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹا الزام ہے یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے یہ جاہل ہیں علم سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے اب مجھے بتائیں نبیل اسلام فرما رہے ہیں کہ نماز میں کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ بخاری مسلم میں حدیث ہے کون یہ اٹھا کے رکھو لہٰذا انفی تو اکثر ان کی کون یہ نیچے لگی ہوتی ہے میں ان کو ساروں کو کہوں تو میں رسول اللہ کتا کہہ کے گئے آونا دار تلے ہاں کتے انہال تشبیح دیتی تو انہوں تو نبیل اسلام جب یہ مثال دیتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کتے سے بدتر ہے یہ مطلب نہیں ہوتا تھا مطلب ایک تشبیح دی جاتی ہے تو میں نے تو یہاں کسی جانور کے ساتھ تشبیح نہیں میں نے کہا جیسے ایک جانور یہ میں نے ظلفے رکھی ہیں گویا کہ میں نے ایک جانور پال لیا جس کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے یہ تو بالکل بات بہت ہلکی ہے حدیث میں اس لیے میں نے کہا تھا میرے خلاف کیامت تک ٹائم جے مرے سارے فقی زندہ کر لو زندہ سارے کٹھے کر لو آ کے منو اصول اور مبادش کی دے گھل کرو میں لا کے آتی توڑی پڑھانا ہوا اے ان پڑھائیے نا میں فلبدی اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم زیادہ جتنی چھترول کروالی ہے نا آپ نے ان کی اتنی کافی ہے بہت تو اگر آپ کہہ دے نا کہ آپ رسول اللہ کے کتے ہیں تو ان کے لئے فقریہ بات ہیں وہ تو کہتے ہیں نا اب اس طرح مجھے اگر لے کے جائیں گے نا تو میں ان کو کہوں گا کہ رسول اللہ کے اگر کتے ہونا تو مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ چھوٹا سا کتے کا بچہ چلا گیا تو حضرت جبرائیل حضور کے گھر میں داخل نہیں ہے اور کہا یا رسول اللہ مدینہ دے کتے نو سگے مدینہ نو بار کر دو کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہو جہاں اوریجنل مدینہ کا کتہ حضور کی چرپائی کے نیچے گیا نا حضور کو ملنے سے انکار کر دیا اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل تم نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آئے تو ان کا اس وجہ سے نہیں آئے اس کو نکالنے ہی ہاں سے تو یہ آپ کے سارے مولوی سارے بزرگ جو کتے بنے ہوئے ہیں یہ حضور کے گھر بیٹنے کے اہل ہی نہیں ہے ورنہ حضور جبرائیل نے وہاں نہیں آنا کیے کروگے اچھا مسالہ دیں دیں کہ حضرت علی بھی تو اللہ کے شیر ہیں بھئی یہ تو حدیث سے ثابت ہوا نا اور دوسرا شیر کی مثال دی گئی حضرت حمزہ کے لئے نبی علیہ السلام نے دی کتے کی مثال کہاں دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہٰذا لوگ ان کی طرف چیز منصور آج تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تُو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے تُو نبی کا کتہ ہے لیکن شیر کی مثال دی گئی ہے اور اس سے اگلی بات آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر دے اور کہہ دے کتے دا پتر تو تجھے کہنا ہاں مدینہ دے کتے دا پتر سنو لگے نہیں تو یہ ہمیں فضول باتیں کرتے ہیں زہدن کل اسدہی عربی کی مثالی میں چھو دنا کہ تو شیر کے ذرا بات دو رہا ہے اچھا لی بھائی میں تو دوسرا سوال جو آپ کو پتایا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہیں جاہل ہے جی فتوے لگانے والے کیا فتوے ہیں کیا ہے اس میں کیا ہے سوال کر رہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سوال کیا ہے آپ نے یہ کہا تھا جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرہ سے تشبیح دیتے ہو کہا تھا کہ وہ جو مشرقین مکہ ہیں کہا ہے یہ آج کا نیا چھوکرہ آگیا ہے وہاں یہ بات کرتے ہیں پہلی بات ہے میں نے تو نبیل اسلام کو چھوکرہ کہا ہی نہیں ہے یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے اس کو اب سمجھیں یہ ہوا کیا تھا میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرہ آگیا ہمیں سمجھائے گا تو یہ بتائیں کہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی کافروں کی لہٰذا یہ کفر دونارہ کیونکہ نکلے کفر کفر نہ باشت اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہا ہوا ہے رکو ذرا صبر کرو یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے تو سر قرآن کھولے قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تومر لگا دی کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نیٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں کافر انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو بوڑھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے گستاخی نہ کہیں پھر کوئی گستاخی نہیں تو اردو لنگویسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اترازات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو اسے محاورہ تن کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی الاسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے اباؤ اجداد کے مذہب پر ہیں یہ کلکچ ہو کر آکے ہمیں سمجھائے گا اسے اردو لنگویسٹک میں محاورہ تن کہا جاتا ہے ان سارے اترازات کو جمع کر کے یہ لنگویسٹک کا بیریئر ہے اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورس بات آپ کو بتا دیتا ہوں چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم الاسلام کے بارے میں کہ جب وہ انہوں نے توڑ کے تو بڑے بودھ کے کندے پر رکھ دیا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنے جس کا نام ابراہیم ہے جو ہمارے بودھوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے اس کو چھوکرہ کہا جاتا ہے پنجابی میں چھوڑ کہتے ہیں اس لیے میں نے کہا تھا یہ نیٹوریز ورڈ بھی نہیں ہے اگر کوئی سے نیٹوریز بھی سمجھتا ہے لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پر تو یہ قرآن میں موجود ہے پھر سورت البکرہ سورت النام میں آیا ہے کہ یہ نبی کو ایسے پچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود ونسانہ کے بڑے بڑے جو سوید داڑیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرہ آگے میں سمجھائے گا یہ ان کے ریفرنس سے ہے نہ کہ میں کہہ رہا ہوں اور آخری جو چھکا الزامی جواب سورت المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان زلیلوں کو نکال دیں گے اللہ کے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ کو کہا زلیل پھر اللہ تعالی نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے اور زید بن ارکم نے آ کے حضور کو شکایت کی عبداللہ بن عبی کو بلائے گیا اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا پھر اللہ تعالی نے قرآن میں نازل کیا شکر ہے قرآن میں آ گیا یہ خالی بخاری میں نہیں ہے تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ ان زلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو زلیل کہہ دیا تو یہ تو قرآن نے کہا ہے زید بن ارکم نے شکایت کی ہوئی ہے بخاری میں لکھا ہے تو پہلے تو ان کے پر فتوے لگاؤ تو ایسا نہیں اسے کہا جاتا ہے نکلِ کفر کفر نہ باشد یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی قیبی مدد میرے ساتھ آئی وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی ایل ادیس اسی میں سے ایل ادیس فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے خلیل و رمان جعوید کراچی والا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر وہ چیز جاری کی وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگویسٹک جانتا ہے وہ پنجابی نہیں ہے اس سے جب آقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اتراز کرتے ہیں تخلید کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کے پر اتراز کر رہتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس جس نبی نے اپنی قوم میں آکے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑے ہیں محالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوب میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرہ آکے ہمیں سمجھائے گا میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے چا داریاں دھوب میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین تو خلیل الرمان جعوید نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرہ ٹائم قیامت تک جے انہوں جڑے مندے ہونا تھے خلیل الرمان جعوید نہوں تھے پھڑو نا تسی انہوں نہیں پھڑنگے خود وابی بھی نہیں پھڑنگے ورنہ خلیل الرمان جعوید کہوے گا اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا اللہ کے بندوں جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں اس کے پر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاغ ہو رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے پر آپ شریع حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو نبیل اسلام اور صحابہ اکرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ زلیلوں کو ہم نکالیں گے تو یہ گستاغی ہے کیا نکلے کفر کفر نہ باشد تو یہ جاہل ہیں جان بوٹس کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اس لیے یہ میں بتاؤں ایف آئی آر بھی میرے پر کارٹی تھی انہوں نے پہلی پیشی میں فارغ ہو گی کیوں اس میں مازے لکھا ہوا تھا جاجی کے بعد بھی جائے گی ہو کہے گا جاج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جاج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے اس نے یہ تو نہیں کہ میں جینئر نو بھدرام کرنا ہے اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے تو یہ بات اس طرح نہیں ہے ورنہ سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹوائے ایک لکھ چبیز آر منہوں ایف آئی آر چاہی دیا نے ایک ایف آئی آر نہیں انہیں سارے نبیانوں کیا ہے لیاو جناب ایک ڈیڑھ سال گزر گیا ہے کوئی رجوع نہیں اور اے دیکھو وہ بھی آگے کہہ رہے جی ٹھیک ہے کہ جی مواز اللہ انہوں یہ ہی نہیں پتا کہ مواز اللہ لفظ ہوندہ ہے یا مواز اللہ ہوندہ ہے وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا مواز اللہ مواز اللہ سمہ مواز اللہ تو مواز اللہ لی سرکار جڑی بار بار آگے کر رہے تھے سرکار اپنے کار دی خبر لو اچھا اس کے بعد چاہیئے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں میری خاطر کرتے ہیں نا کیوں نہیں کر رہے ان کو پتہ ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے تو دیکھو اس دن دو پھر تھنڈے بھی پہ گئے جائے آسنا سا تھنڈے پہ رہے رہے جو جو چیزیں کٹ دیجے نا میں اس نے چیزیں دو کٹنا نا اور پھر میں نے عریف قریشنی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہوں ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ اسے اسلام کا فتوہ لگائے گا جب تک کوئی کنفرم بستاخر رسول نہ ہو آپ کسی کو قدل کرو گے آپ قاتل ہو آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خودی فضوہ خودی مفتی خودی جناب حمر خودی جاج اور خودی قاضی ایسے نہیں ہیں تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوہ دو کہ کون بستاخر رسول ہے اور کون بستاخر رسول نہیں ہے یہ مزاق ہے کیا خبردار خبردار آگا رہو جس طرح تہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے معاملہ بڑا خطرناک ہے سو وجوہ آتے کفروں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشڑ رکھیا جاتا ہے سو وجوہ آتے کفروں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے اسے مومن کنشڑ رکھیا جاتا ہے سو وجوہ آتے کفروں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آجائے سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول کے تھے کہ انجینئر کی بات میں سو کے سو مطلب بھی ایمان کے ہوئے تب بھی آپ نے کفر کا فتوہ لگانا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے جان بوچ کے اسے اچھالا اور انہیں پتا ہے یہ ایسی بات نہیں یہ چاہتے ہی ہیں کہ کوئی بجائد ملت چڑھا دیں میرے اوپر اور میں آپ کے پلیٹ فارم ٹی لپی کے اس پلیٹ فارم سے ٹی لپی کے پبلی کو بتاؤں گا تینوں مرڈر ٹیمٹ کرنے والے متاثرینیں ٹی لپی تھے ٹی لپی کے روکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر تین دفعہ مرڈر ٹیمٹ کی تینوں مافیاں مانگ کے گئے ہیں ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدسر شہید وہ آڑ اس کی زمانت کے لیے دس لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھار رہے یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عشق رسول اس کے دس لاکھ کے مچلکے بھار کے اسے جیل سے تو نکلوائے اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولویوں میں چھوڑ گیا آپ معاف کرتے ہیں میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہم معاف کرتے ہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں لیکن اب نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا ٹھیک ہے وہ سارے دس لاکھ کٹھا کر کے دے نا ان کے لیے کیا ہے وہ تو ایک دفعہ پیل کریں گے ان کو تو بیسے ہی چندے کٹھے کرنے کی عادت ہے تو نکلوائے اس کو یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں مجھے اس بچے بہتر سا رہا ہے ستنہ اٹھارہ سال کا بچہ ہے اس کی آپ لوگوں نے زندگی برباد کر دی ہے تو آپ نکلوائے ہیں اس کے پیچھے جو ریجسٹر پر لکھ کے غازی شہید اس کو دے رہے تھے کتے غیب ہو سارے منتہ مار کے اٹھ دے جئے تھے معافیوں مانگ کے اٹھ دے جئے ان کو دھوکہ دیا گیا اس سے پہلے جو آیا اس نے کہا جی انجینئر صاحب نے قرآن اپنا لکھ لیا ہے بندہ آزاد کرو آلہ آزادہ ترجمہ رکھے آجے میں بیک لو وہ اچھلی تھانویدہ رکھے آجے میں لکھے انہیں قرآن جو آتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس کے پیچھے یہ مولوی ہوتے ہیں جو انہیں اکساتے ہیں ان کا مقصد مسلمی اقتلاف نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں ہم بندہ چڑھائیں گے بندہ کوئی چڑھے نہ چڑھے تو آڑی منجی میں ٹھوک دیتی جائے انہوں تک میں جو کچھ کر دیتا جائے نا انہوں کچھ میں رکارڈ کیتا ہے کہ تو آڑے بابیاں دی ملا کے کتابان دی بھی انہیں صفحے نہیں جتنے کنٹے میں بولے آنوا اللہ دے فضل اللہ منڈی تو آڑی ٹھک گئی جو مرضی کر لو انہوں فیلہ لڑے اپنے فرقے دی فاضد کرو سیدھی جگال جائے منو مار رہا ہے تو انہوں کچھ بھی نہیں لپنا اسے ہی نیچے رکھنا اشیاء علیو بھائی یہ اطراز ہے یہ میرا اطراز ہے کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جو حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے تو ابھی آپ نے کچھ دن پر ایک نکاح پڑھا ہے وہاں پہ تو گانا کوئی نہیں تھا کہ آپ نے وہ حرام نکاح پڑھا ہے اور صحابہ کے کئی نکاح ہیں جن میں گانا نہیں ہے اور رسول اللہ کے نکاح میں کیا گانا تھا تو کیا بھی سارے نکاح فرق ہو گئے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے دیکھیں وہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں جامعہ ترمزی میں ہے جو میں نے بیان کی تھی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہ انونسمنٹ کے لیے ہوتا ہے حدیث کے پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز کے ذریعے انونسمنٹ اور یہ میں نے اس کونٹیکس میں بات کی تھی کہ مولوی جو چھپا کے نکاح کرتے ہیں اور اسے ریجسٹر نہیں کراتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو جداد پھر کیسے تقسیم ہوگی کرنے کے دو طریقے ہیں گانے کے ذریعے اور آواز کے ذریعے یہ دو طریقے ہیں اس حدیث میں موجود ہیں تو میں نے کہا تھا جو لوگ کہنا ہے میوزک یا گانا حرام ہے تو انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی اور پھر میں نے بخاری سے حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ انسار مدینہ گانے کو پسند کرتے ہیں تو انہیں گانے والی کیوں نہیں بھیجی میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اعلانی ہونا چاہیے تو سرکار یہاں جو اعلانی ہے نکاح ہوئے اس طرح کا نکاح ہوئے ہی نہیں ہے اوہ سڑ سترزار بندہ یوٹیوب تھے ویک چکے اعلان ہو چکے ہوتا ایتھے بھی سارے بندے موجود سن اب رہاں گانا گانا اور یہ ساری اکٹیوٹیز ہوئی ہیں وہ ان کے اس جگہ میں ہوئی ہیں جہاں وہ شادی حال تھا وہ یہاں تو نہیں ہونا تھا اگر نبیل اسلام کے بھی کیس میں جب نبیل اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا بہاری میں کہ گانے والی بیجو تو حضور نے یہ کہا تھا کہ مسجد میں جا کے وہ گانا گائے گی وہ گھروں میں ہوگا وہ گھروں میں ڈھول کی ہوئی ہے بے فکر رہے ہیں اس کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو دے دیتے ہیں اگے کے کٹ ہوگے اس صبح کنوٹیں نازلہ پڑھو گے اپنے بابیاں ہوتے ہیں بزرگوں ہوتے جنہیں تو انہوں آجتہ کے گلہ نہیں سندسیاں تو سی تیار ہو جاؤ تو انہوں کے ٹینشن ہوگی تو وہ زیرہ مسجد میں یا اکیڈمی میں تو حضور نے دی نازلت عائشہ کو کہا کہ گانے والی پیج مسجد نوی جا کے گانے گائے وہ تو گھر میں ہے نا تو یہاں تو صرف وہ نکاح کے لیے تھے سیکیور ٹیشیز کی باٹی سے میں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا تو وہ پدرہ بیس بندے لے کے یہاں آگے میں نے وہ ایکٹیویٹی پرہوم کی وہ آپ نے ایک اور چیزی نوٹ کی ریجیسٹریشن بھی یہاں پہ نہیں ہوئی ہے ریجیسٹریشن بھی وہاں پہ ریجیسٹرار بیٹھا تھا وہ میرے پاس ریجیسٹر آئے گا میں اس پہ سائن کر دوں گا آدھی ایکٹیویٹیز یہاں ہوئی تھی آدھی وہاں ہوئی تھی انہیں جو اگر تسی تیار ہو اپنے بزرگانہ تھی لانتا پیشنے ہستے میں انشاءاللہ ویڈیو بھی کڑھا لیا میں انہوں تو اور کے چاہید ہے آخری نہیں اور پوچھو منجی ٹھکواؤں میں اچانا ایک پیل پیل ہی منجی ٹھکوائے پہلے بھی ایک آیا جیو ٹھکواؤں کے گیا ہے انہوں تو سی بھی ٹھکواؤں اچھا اس سوال کی آخری بات بغیر حالی اعلان بننا کرتے ہیں گانا نہ گئے تو نکاح ہو جاتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اعلان کریں مولوی چھپا کے دوسرے دوسرے نکاح کرتے ہیں اس کے بعد ان کی بیویں رولتی ہیں لیکن اس سے ان کا مسئلہ حال نہیں نہ ہونا وہ اعلان پتہ کیا کریں گے اپنے لوگوں میں جو دو چار وہاں کھڑے ہیں ان میں اعلان کریں گے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکلیرڈ بیوی آپ کی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیکلیرڈ بیوی ہو اعلان کا مطلب یہ ہے یہ نہ مرنے کے بعد منظر عام پر کوئی بیوی آ جائے اعلانیاں کریں اعلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ چار اپنے دوستوں کو بٹھا کے تو اعلان کریں اور اب ساتھ ریجسٹریشن بھی کریں اب آپ کے انگیس حدیس میں لکھا ہے ریجسٹریشن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ریجسٹریشن نہیں ہوتی تھی اس وقت لوگ دو نمبر نہیں تھے کہ چھپ چھپا کے تو اس طرح کے نکاح کرتے تھے گواہ جو ہے نا گردن کٹا دیتا تھا گواہی سے پیچھے نہیں کرتا تھا یہاں جو ہے نا وہ آپ کے مرید اتنے پکے ہیں کہ وہ آپ کے بیوی کے حاق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے کیونکہ آپ نے چھپایا وہ کہنے کے مولانا نے پیر صاحب نے چھپایا ہم نے بھی چھپا کے رکھنا ہے آپ کے مریدین آپ کے گواہان سارے جو ہے نا وہ آپ کے اندے ماننے والے ہیں اس لیے آج کے دور میں یہ ریجسٹر کرانا ضروری ہے اور میں آپ کو بتاؤں ریجسٹر اگر یہ کرائے نا تو ان کی بات کھول جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا تاری جمید صاحب انہوں نے ایک ہی شادی کی بھی ہے اگر خدا نخواستان انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی نا اور اسے ریجسٹر کرایا ہوتا وہ جناب نیٹ پہ چڑھ دینا تھا ظاہر ہے آج کال تو کچھ چھپی رہ سکتی ایسے نہیں ہوتا تو جو لوگ کرتے ہیں یا تو چھپا کے کرتے ہیں اور اگر ریجسٹر کرائیں گے چھپ نہیں سکتی یہ اصل مسئلہ ہونی کو جناب تین تین شادییں چھپا کے کی ہوئی ہیں کی ہوئی ہیں شادیوں کے بغیر بھی عورتیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہمیں تو یہ بھی خبر ہے علماء کے بارے میں علی بھائی ایک سیکنڈ آج سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ پوری امت کا اجمعہ کہ سب سے زیادہ رتبے میں جو دنیا میں بلند ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ایک اصول ہے جو آپ پیش کیا کرتے ہیں جو رتبے میں بلند ہیں جو چیز اس سے ثابت نہیں ہے وہ نیچے ججے نہیں مانی جائے گی جیسا کہ رسول اللہ نے مرد زندے نہیں کی اور یہ بریلیوں کے منصوب ہے کہ غصی آدم نے مرد زندے کی ہے اور رسول اللہ ہواہوں میں نہیں اڑے لیکن جو بریلیوں کے کچھ ایسی ہیں کہ مارا بابا ہواہ میں اڑ گیا مارا بابا یہ کر گیا تو کیا جو چیز رسول اللہ ہے ثابت نہیں ہے وہ کیا چھوٹی کی نہیں مانے جائے گی اگر یہی حسول ہم قرآن کے ساتھ رکھیں تو قرآن میں کئی جگہ ایسے ہیں کہ جیسے حضرت مریم کہا کہ وہ درقس کے ساتھ بیٹھی اور انہ نے خجونے کھائی تازہ حضرت عیسیٰ نے کیا حضرت عیسیٰ نے کیا حضرت سلیمان کو اللہ تعالی نے پوری دنیا پہ حکومت دی تو کیا پھر اگر آپ کی ایک اصول پناہے تو کیا باقی ساری قرآن کی کہانی یہ مارا اصول نہیں ہے ہم تو اس اصول کو فراد سمجھتے ہیں کہ جس بھی دنیا کے شخص کو کوئی فضیلت دی گئی ہے وہ نبی الاسلام کے حق میں ماننا ہم اس اصول کو فراد سمجھتے ہیں یہ میرا تو اس کے خلاف ویڈیو ہے نبی الاسلام کی اوورال فضیلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر مبی کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود ہو یہ حاصل مسئلہ بریلوی جب کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کو جو مرزا دیئے گئے وہ نبی الاسلام کو دیئے گئے ہیں یہ جھوٹ ہے میں پھکا دیتا ہوں حضرت عیسیٰ کا مرزا ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا اور قرآن نے اسے مرزا کہا ہے سورہ مریم میں کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو جہانوالوں کے لیے نشانی بنائیں گے تو نبی الاسلام کے والد محترم تو تھے تو کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے ثابت ہے کوئی بریلوی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اگر تمہارا حصول مانا جائے کہ تمام انبیاء کی فضیلت کمبائنڈ ہے حضور کے اندر تو تو فیل ہو گیا بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے ابراہیم الاسلام کو لباس پہنائے جائے گا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو یہاں پہ حضرت ابراہیم الاسلام کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت ہے قرآن میں آیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا اور اللہ نے موسا کے ساتھ وہ کلام کیا جو کہ کلام کرنے کا حق تھا یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے ہمارے نبی الاسلام کے لیے ہے شب مراج آسمانوں پہ دنیا میں اللہ نے ایک بندے کے ساتھ کلام کیا وہ بوسا ہے علیہ السلام تو یہ فضیلت حضور کو حاصل نہیں ہے اوہرال فضیلت نبی الاسلام کو ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء اکرام کی امامت فرمائی نبی الاسلام نے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے کہ تمام نبیوں کی چیزیں جمع کر کے حضور میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نابیوں تب بھی کلی فضیلت نبی الاسلام کی ہے آپ امام الانبیاء ہیں یہ عقیدہی فراد ہے اب آجیں اس طرف جو دوسرا جوز ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ بھی میں نے کبھی بیان نہیں کی یہ بات کہ جو کم فضیلت والا ہے وہ اپنے سے بڑے والی فضیلت جس شخص کی ہے اس کو جو خوبی نہیں دی گئی وہ اس کو دی گئی ہے میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کا امتی ہو میں نے اگلے انبیاء سے نہیں کمپیر کیا کہ نبی الاسلام عزت عیسیٰ سے افضل ہیں تو عزت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باب کے پیدا ہوئے یا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو نبی الاسلام کو بھی کرنا نہیں میں نے کہا تھا کہ جو فضیلت نبی الاسلام کو نہیں دی گئی ان کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے بابوں میں آپ کلیم نہیں کر سکتے یہ میں نے بات کی تھی اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں اسے جوڑا یہ ذہن میں رکھئے گا اس امت کے ساتھ کہ جو نبی الاسلام دیکھیں مثلا یہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو پردہ کرتے تھے کیونکہ جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا کتنا زیادہ ہے پھر دین کا دشمن تھا یہ انسان حضور تو پوری زندگی اپنی اس پہ گزار دی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ لوگ کلمہ ہی نہ پڑھیں اس کے لیے وہ نقاب کرتے ہیں قرآن میں اے نبی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لوگ اس کم سے کہ لوگ ایمان نہیں لارے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یار حضور کو دیکھ کے بجال نے تو کلمہ نہیں پڑھا بازید بستامی کو دیکھ کے کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے ہاں علمی دلائل سے چاہے نبی الاسلام قائل کریں یا آج کا کوئی انسان کریں وہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے اچھا مرم دوستو نوے لاکھ نے کلمہ پڑھا رہا ہی کہتے جالی گال سی اوہ گیا ولی اللہ جیڑا ہندوانو کیمرے میں کلمہ پڑھا رہا ہے اوہ ولی اللہ کیوں نہیں بریلوی اندر نزدیک ویسے میرے ایک سوال ہے اگر میں ٹی ایل پی اولویوں سے پوچھوں کہ زاکر نائک نے ہزاروں چلیں احتیاطن سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ کلمہ پڑھا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے زاکر نائک کو ولی اللہ یہ کیوں نہیں مانتے اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے آپ کا کہہ خیال ہے وہ تو جیدید کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا باس جیڑا جیزید نو رضی اللہ نو کبھے ٹھیک ہے او دی اے بزرگی فارغ جیڑا اپنے نادے کلمے پڑھاوے جو یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا ہم اس کو کہاں سے بابا مانے اور جیڑا اپنا نائی جزید رکھ لے ابو جزید اور کبھے میں جعفر تھا مرید جعفر تھے مرید تھے آج اپنے پتر تھا نائی جزید نہ رکھن تو ڈریکٹ مرید ہو کے رکھی بیٹھے یا مرید نہیں ہے یا تو ڈنڈی باری ہے کیونکہ امام جعفر علیہ السلام کی وفات کے بھی آلماس پچاس سال کے بعد بازید پیدا ہوا ہے اس کی تو ملکات ہی کوئی نہیں ثابت وہ کہتے ہیں کبھر تھے جا کے مرید ہوئے ایسی پتہ نہیں کدھی کبھر تھے گیا تھے کتے مرید ہوئے ہیں کہانی ہے ساری تو مجھے بتائیں اگر زاکر نائی کے غلط عقیدوں کی وجہ سے بقول ان کے اس کا کلمہ پڑھانا فارغ ہے تو توڑے بابیان دے غلط عقیدیں دے کلمہ فارغ نہیں آپ کے بابوں کو فاسق مانیں گے ہم دلیل وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئے ہیں اچھا دی بھائی ایک آخری اقتلاف جو میرافت سے اقتلاف ہے کہ آپ اکثر ویڈیو میں اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوتے ہیں استغراللہ یہ تو میں نے ٹانٹ کیا ہے میں نے مجدد کا دعویٰ نہیں کیا مجدد کا دعویٰ تو ان کے ابے نے کیا ہے شیخ حمد سرندی نے جس کو بابا خادم رزوی بھی بڑا کوٹ کرتے تھے ہم خادم رزوی صاحب اور ان کے پورے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ حمد سرندی سے پوچھو جو تم نے اپنے آپ کو ہزار سال کا مجدد کا ہے مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ مجدد تو سو سال کا ہوتا ہے اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈیکلیئر کیا اور اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملے نا اس کا کچھ چیزہ مادی کو بھی ملے گا اپنے آپ نے مادی دو بڑا سمجھ دیا اور اس نے کہا اس عمت میں اگر کوئی نبی ہوا یہ مکتوبات میں وہ لکھ رہا ہے تو وہ فقہ حنفی والوں میں سے ہوگا اور اس نے مریم بھی اترے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے پھر انہوں پھر شرم آئی کے یہ تر لوگ میرے پیشے پہ جانگے لٹھ لے گئے انہیں کہا نہیں وہ ان کا اجداد جو ہے نا وہ امام حنفی سے مل جائے گا یا نا انہوں نے اجداد بخاری مسلم تو ملے گا مسلم جی میں حدیث ہے وہ تمہیں اللہ کے نبی کی کتاب اور ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے یعنی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق فقہ حنفی کے مطابق نہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی میں نے یہ کہا کہ یہ جو دیفنیشن کرتے ہیں یہ بھی ٹانٹ کے طور پر جیسے وابیوں کا خدا وابیوں کا خدا یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہائلائٹ کرتا ہے اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتا ہے احمد عبریلوی مجدد کیوں ہیں کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا مجھے بتائیں آلہ حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں ہے میں جنہ ہوتے آلہ حضرت مٹی پاکے گئے چشتی رسول اللہ ہوتے اور سبا سنابل دی تعریف کی تھی فتاوہ رضوی ہے جس میں یہ موجود تھی میں نے تو آلہ حضرت کے بھی وہ ساری چیزیں ننگی کر دی ہیں تو وڑا مجدد کون ہویا آلہ حضرت یہ میں یہ میں نے ٹانٹ کے طور پر بات کی الزامی جواب کے طور پر مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو کلیم کر کے کوئی مدرسہ کھڑا کرنا یہ چندہ بک ہے چندہ بک مدرسے تو یہ تو آلہ حضرت اور اشریتانوین لوگوں کے کام ہے میرے تو کام نہیں ہے میں ان کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن باتوں کے اوپر تم مجدد لوگ کو ڈیکلیئر کرتے تھے مجھے ان باتوں کے اوپر دجال کہتے ہو اور اسلام سے باہر نکالتے ہو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں مجھے بڑا مجدد ڈیکلیئر کرتے ہیں اپنے اصول پر میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کہے میں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے اگر کیے بھی لیں یار تمہارے مجدد کو دوسرے نہیں مانتے ہیں تمہارے کیے اگر مجدد مجھے ڈیکلیئر کرتے ہو تو مجھے کدھر مان لیں نگجیرے کیا آلہ حضرت کو مجدد مان لی ہے دیوبنیوں نے تو اگر بریلوی مجھے آلہ حضرت کو مجدد بھی کہا تھے دیوبنیوں نے پھر بھی نہیں ماننا ہے میں یہ ٹانٹ کے طور پر الزامی جواب کے طور پر پات کرتا ہوں کلیم نہیں کرتا کہ میں کو مجدد ہوں یہ کلیم تو آپ کے بابے کرتے رہے ہیں ہم نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا ہم تو کہتے ہیں ایک عام مسلمان ہے مجھے بتائیں میں تو سادہ سا مسلمان میرے نام کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے میری ویڈیو میں لکھا ہوا یا حضرت مولانا انجینئر محمد علی مرزا حضرت مولانا یہ سارے لکھا بات جو آپ لوگ لکھتے ہیں ہاں میرا کوئی سٹوڈنٹ اس طرح کے کوئی جملہ کہیں بول دے ایک آت میرے بھائی وہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ تو آپ پتہ ہے ہر طرح کی عقیدت ہے اگر آپ کے اندھی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں تو وہی انہی تحفوں میں سے کچھ تحفے ہم پر بھی مسلط ہو گئے ہیں لیکن آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ذمہ دار علماء نے بیان کیے اب مجدد لفثانی کیسے جان چھڑا ہے اس نے خود اپنے آپ کو مجدد کہا ہے اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے ان کی طرح منصوب کر دیا تو اس نے خود اپنے آپ کو مکتوبات میں کہا ہے میں مجدد ہوں ہزار سال کا تو اس کے بارے میں پہلے شریح کو بتائیں نا کہ جو آخری مجدد تھا اس کی تو تعریف آئی ہے ابود بسند عامد میں امام مادی تو شیح عامد سندی کو ہزار سال کا مجدد کس حدیث کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہے اہمی کارییاں بنائی ہوئی انہوں نے لاشت حالی سوال ہے لاشت تو بہت سارے ہو چکے یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے یا رسول اللہ ہم نماز میں کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم یا رسول اللہ کہو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو زمین و عثمان میں جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا تو یا رسول اللہ کہنے کے ہم قائل ہیں ہم قبر رسول پہ بھی السلام علی کے یا رسول اللہ پڑھتے ہیں صحابہ کی سنت ہے مسلم بن نبی شہبہ میں موجود ہے سن قبرہ البعی حکیم ہے یہاں پہ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمارے سلام ہمارے نبی تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالی ہم یا رسول اللہ مدد نہیں پہتے ہیں مدد نہیں کہنا ہاں بس جتنا ہے نماز میں وہ ہی کہیں السلام علی کے یا رسول اللہ بھی کہیں ازان سے پہلے نہ پڑھیں ازان ختم کر کے سپیکر آف کر کے اس کے بعد پڑھیں مسلم حدیث ہے جو ازان کا جواب دے دروشی پڑھیں الوسیلہ والی دعا مانگے میری شواد اس کے لئے حلال ہو جائے گی یہ کریں اور یہ بھی نہ کریں کہ جس دن بجلی نہ ہو اس دن صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی نہ پڑھیں کیونکہ یہ بریلوی نا الادب المفرد کی جو کتاب ہے نا اس میں سے ایک بہت نمازی ستربے کا والا ہے وہ پیش کرتے ہیں وہ تو بڑا گستہانہ والا ہے اے وذکروں اب جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جس پاؤں سویا ابا تھا تو اس نے کہا تھا یا محمد یا محمد کہنے ہی عرام ہے سورہ اجراد میں ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو حضرت خود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کو یا رسول اللہ کہا جائے گا یا محمد کہنا گستہ کی ہے یہ گستہانہ عبارت پیش کرتے ہیں اللہ تعب المفرد سے وہ روایت ہی ضعیف ہے ابو اسحاق مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں اس میں اگر یا محمد مانے تو پہلے تو یہ مسئلہ اور انہیں یا محمد المدد نہیں کہا تھا وہ صرف کہا تھا جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کو یاد کریں تو آپ کہیں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں کون کہہ رہا ہے المدد یا محمد تو نہیں ہوں نے کہا اور یا محمد تو کہنے ہی گستہ کی ہے وہ یا محمد اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا ویسے تو روایت ہی ہو جالی ہے لیکن اگر یہ مانے تو سورہ عجرات کے تحت وہ گستہ کی ہے خدا اللہ حضرت کہتے ہیں یا محمد نہیں کہنا تو بڑے بتائیں وہ یا محمد علی روایت ہمیں کو پیش کرتے ہیں یعنی وہ گستہ کی ہے اور آپ ہمیں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس میں یا رسول اللہ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے وہ تاریخ ابن کسیر سے البدایہ سے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ ننانہ لگایا تھا یا رسول اللہ کا تو لگائیں نہ کون منع کر رہے ہیں آپ المدد یا رسول اللہ نہ کہیں آپ کہیں لبی کا یا رسول اللہ لبی کا یا حسین کہیں کوئی عرج نہیں اپنی محبت کا اظہار کریں کوئی عرج نہیں جزاکم اللہ خیرہ ہمارا جو میرا مین مقصد تھا یہاں پہ آنا پہلے سب سے پہلے میری اپنی اصلاح تھی اور اس کے بعد جو میرے لوحیکین میرے دوست ہیں انہی کی اصلاح میں یہاں موجود ہوں اور سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی گلہ ہے یا کوئی بھی اعتراض ہے تو حلی بھائی سے ڈریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حیات ہیں الحمدللہ تو اگر کوئی آنے سکتا تو لائی سیشن بلال بھائی مارے کرتے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں میرے تو جو اعتراضات ہیں الحمدللہ میں نے اپنے جو دس تھے وہ لے کے آئے تھا گھر میں نے بارہ تیرا دیئے ہیں تو وہ الحمدللہ میرے کلیر ہیں اور بھی کوئی اعتراضات ان کے لئے بھائی مارے سے موجود ہے انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا میرا یہاں مقصد نہ ٹی ایل پی کو ٹونڈ کرانا ہے نہ دیوبندیوں کو ہے نہ الیدیسیوں کو ہے نہ کسی کو ہے میں آیا ہوں اپنے منش پہ آیا ہوں اپنے اعتراضات پہ آیا ہوں اپنی responsibility پہ آیا ہوں میرا کسی کو ٹونڈ کرانا نہیں ہے نہ اپنے بھائی کو ہے نہ اپنے الوہیکین کو ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ علی بھائی بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیرہ دیکھیں آپ باقیوں کو تو clarification دے رہے ہیں مجھے تو آپ نے کوئی clarification نہیں دی اتنا آپ کا اعتماد ہے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ علی بھائی آپ کو بھی تنگ کرنا مقصد نہیں تھا سیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا برا نہیں ماننا الحمدللہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ اور آگے کریں سوار انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں جزاکم اللہ خیرہ